اسلام علیکو بیئرز کیسے آپ امید آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنانے لگی ہوں بیکری سٹائل میں برائی فروٹ کیک بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی کم انگریڈیانس ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مونکھلی، بادام، میوہ، کاجو، پیشتہ سب ڈالکے وہ مکس کر کے رکھا ہوا ہے ساتھ میں تین انڈلی سیپر فور کپ آئیس ایک شگر لیا اور ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ساتھ میں ٹائکل سیرپ اور بیکنگ پورٹر اور آئل میں میدہ میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورٹر ایپ کر کے اسٹھے سے سٹی کر لیتا ہوں یعنی کہ اچھے سچان ہوں گی ہی دیکھیں، ایدہ کے ہی دیکھیں، ہی دیکھیں، ہی دیکھیں، ایدہ کے اچھے سیپ کر لیں گے تاکہ بیکن کورڈر جو ہے وہ میدے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اسی کے اندر میں برائی فروٹ آلوں گی تھوڑے سے برائی فروٹ میں رکھ لوں گی فار گارنشنگ کے لئے اس کو اچھے سے اس کے اندر میں کر دیتی ہوں دیکھیں ویورس میں نے انڈے کی سپیتی اور زردی کو اولا کے لئے پھڑ لیا ہے اگ انڈے وہ آپ نے بھولینے ہیں جو روم ٹمپریچر کے ہوں گے کیونکہ روم ٹمپریچر کے جو اگ ہوں گے وہ فلوفی بنیں گے اگر آپ کے فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے اگ لیں گے تو وہ فلوفی نہیں ہوں گے یعنی کہ پھولے کے لئے چلیں ہم اگ وائٹ کو اچھے سے میٹ کرتے ہیں موسیقی 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 ہماری اگ بائٹ جیسے ہماری اگ بیٹ کریں گے لگلیس میں ہم سب سے پہلے ٹریکر سرف ڈالیں گے ٹریکر سرف ہمارا تھوڑا سا جمع ہوئے اس کا ہم 30 سیکنڈ کے لیے آور میں گرم کر دیں ڈال دیا اگر چمش ٹریکر سیرف ویلٹ کر کے ڈال دیا اب اس سے اچھے سیلیتھیں چینی ڈالیں گے چینی میں نے آئسنگ شوگر میں ڈالیا ایک وائٹ میں اس میں سے تھوڑی سی بچا کے میں اس میں ڈالوں گے یہ دیکھیں ویورس ہمارا ٹرائیکل اور آسنگ شوگر اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں کوئی کلر نہیں ڈالا ٹرائیکل سے ہمارے ایک جو کا کلر بھی تنا اچھا لگ رہا ہے اب اس میں کوکنگ اور ڈالتی ہوں پھر بیٹ کرتی ہوں کیا پھر بیٹی جو سی بکیا کا اکست گھور کیا ڈالی ہم ہونہ شاب ہے سوڑا ہون کھا Dang پھر بار مکسے کو آجتے لیا میں مکس کر دیا میں اسے ٹوائی میں ڈالوں گے اس کو پہلے سے گریس کر کے اور میدے کا کٹل کر دیا نظر آپ کو پہلے سے 200 ڈگری پر پہنچ رکھنے کے بعد میں اس کو 1 اٹی پر کروں گے آپ یہ ریسپی جب کھر کر رہے آپ کو ضرور پسند آئی گی اس کو اوپر سے سپینکل کر دیتے ہیں اس کو اوپر سے سپینکل کر دیتے ہیں اس کو اوپر سے سپینکل کر دیتے ہیں پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہمیں اس کو بیکنگ اوپر میں بیک کر دیتے ہیں دیکھیں میورز کیک ہمارا بیک ہو گیا ہمیں اس پر شاور کروں گی پانی کا تاکہ پولنگ ٹمپریٹر سام ہو جائے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں واپس بھی آ رہا ہے اب اس کو ہم پین کے اندر ہی تھنڈا کریں گے جو بھی کیک بنائیں آپ اس کو پین کے اندر ہی رہنے دیں پین کے اندر ہی تھنڈا ہوگا پھر نکال دیں اور یہ دیکھیں میورز یہ میں نے کون سیرپ ایک چمچ کون سیرپ دو چمچ پانی اور ایک چمچ چینی ڈال کے میں نے کشیرہ اتنا زیادہ ٹھیک نہیں اتنا زیادہ اس کو ہم برش کی مدد سے کیک اوپر لگا دیں گے گرم کیک اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے کیک کے اندر یہ اس لئے جا رہی ہوں تاکہ کیک شائننگ آ جائے کیک شائننگ شائننگ لگے گا اگر آپ کو میرے رسپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور رسپی کو ضرور پرائے کریں کھنڈا ہوتا ہے تو میں اس کو نکال کے کار کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کیک کو میں نے پین سے نکال لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ تیار ہوا ہے ہم اس کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہوں آپ کو تیسٹی ہے جی ویورٹس آپ کو آج کی رسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بی لائک کریں ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو پر نوڈکوشن آپ کو ملسے گئے تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ